موسیقی نعمد بن صلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشالی صدری ویسلی امری والو نکتب من لسانی یفقو قولی صدق اللہ علیہ وسلم موضوعاتین ازاد میرے ہاتھ میں ایک نوٹفکیشن اور یہ نوٹفکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ میں اس نوٹفکیشن کے اوپر اس قدر خوشی کا اظہار کیوں کر رہا ایسے نوٹفکیشن تو بارہا ہوتے رہے لیکن یہ نوٹفکیشن بنیادی طور پر اس شکست کی علامت ہے کہ جو دو سال سے پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک قوتیں تھی ان قوتوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس ملک کے اندر اس ملک کے عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق نہ حکومت آنے دینی ہے اور نہ یہ ملک چلنے لینا اور یہ قدرشتہ کافی عرصے سے سوچتے چلے آرہے ہیں یہ نوٹفکیشن کیا ہے یہ نوٹفکیشن 49 ایم این ایز کا ہے کہ جن کو الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ آفسرز نے یہ صرف الیکشن کمیشن کی بارتنے میں کرنا ہے پورے ملک میں یہ فضاء بنائی گئی تھی کہ ریٹرننگ آفسر جو تھے وہ ان کے کاغذات نامزد کی جن کے ساتھ لکھا ہوتا تھا کہ میں تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہوں جن کے بارے میں پورا پاکستان جانتا تھا کہ یہ تحریک انصاف سے ہیں یہ انہوں نے ان کے لئے قربانیاں دی ہیں ان کو دو چیزوں سے انہوں نے محروم کر دیا تھا ایک تو یہ تھا کہ تمہارا کوئی نشان نہیں ہوگا بلہ کا نشان اب نشان کے طور پر ہم تمہیں ہب تمہیں نشان دیں گے اور پھر مذہ کا خیز نشان دیئے گئے کسی کو بینگن کر دیا گیا کسی کو بستر کر دیا گیا تو یہ وہ لوگ تھے جن کو انہوں نے انکار کر دیا انتالیس لوگ تھے جنہوں نے بقیادہ سیٹیفکیٹ دیئے تھے جبکہ اس کے ساتھ ایک تالیس کے ایک اور لسپ ہے جس کے بارے تو پریم کورٹ نے کہا ہے کہ جن کو انہوں نے آزاد دیکٹر کیا تھا انہوں نے سیٹیفکیٹ نہیں دے سکے تھے کیونکہ حالات ایسے تھے پرپوزر سیکنڈر اٹھائے جا رہے تھے لوگ خوف صدا تھے ہر طرف ایک جیسے کہتے ہیں خوف کی فضا چادر طریقہ بھی تھی اس کے اندر تو ان کی نیٹ نوٹیفکیشن جو ہے انہوں نے آج آج کے دن پاکستان کی اسمبلی کے اندر انتالیس پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایس آگئے ہیں اور ان ایمین ایس میں نام اگر سنے تو آپ کو بہت لطف آئے گا آپ اندازہ کریں کہ یہ ایمین ایس جو ہیں یہ ہیں یہ دیکھئے گا اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو آپ آپ سب انہیں جانتے ہیں جن میں امجد علی خان ہیں سلیم رحمان ہیں سریل فلطان ہیں بشیر خان ہیں جنید اکبر ہیں اسد کیسر ہیں شہرام طرح کئی ہیں انور تاج ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ علی فضل صاحی شفقت اوان لطیف قوسہ رائے حسن نواغ آمیر ڈوگر زین قریشی ساتھ پھر انیکہ مہدی احسان اللہ ورک عمر خوامیر خانمان کافر زر تاج کو یہ بہت لوگ ہیں پی ٹی آئی کے وہاں پر موجود نظر آتے ہیں یہ اس جس سے کب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو ایک بڑی خاص قسم کی فضاف بنائی جا رہی تھی اور فضاف یہ بنائی جا رہی تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے بڑے عرام سے اس کو یوں کبھی یوں کبھی یوں یوں کرتا رہے گا اور ان میں سے ایک اہم ترین نکتہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو ان ایم این ایس کے بارے میں ایک سرٹیفکیٹ کمیشن کیا ساتھ ہے پینڈنگ ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں ان کے الیکشن نہیں کر رہے وہ یہ ٹھیک بھی نہیں ہیں کہ نہیں ہیں اور وہ اس کو ڈلے کر ساتھ الیکشن اس کو ریجیکٹ کر دے پھر اس کے بعد آگے ٹلے لیکن میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدالتوں کا جو اس وقت رویہ بن چکا ہوا ہے اور پاکستان میں آٹھ فروری کے عوام نے جو ان کو طاقت اور قوت اور حمد عطا کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جتے بھی ہوارے ہیں ان کی اب کوئی حیثیت بھی رہے گی آپ سوچیں کہ یہ کن لوگوں نے ریجیکٹ کیے تھے یہ جو نومینیشن پیپرز تھے اور ان کو کہا تھا جاؤ جا کے آزاد لڑو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس ایک فیصلے کی وجہ سے ہوا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ سیچن جج یا سیول جج یہ لوگ جو تھے یہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں پنجاب کے اندر ان سے آپ الیکشن کروائیں لیکن الیکشن کمیشن چاہتا تھا کہ وہ ڈپی کمیشنر وہ اسسسٹن کمیشنر وہ اڈیشنل سیکٹری وہ ڈپی سیکٹری جو ہیں ان سے الیکشن کروائے جائیں کیونکہ ستتر کے الیکشنز میں انہوں نے دیکھ لیا تھا اور وہ سمجھ دیتے ہیں کہ ستتر کے الیکشنز لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سامنے پڑی ہوئی غلازت کھانے کو تیار ہو ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ ان کے سسر محترم جو تھے اس وقت سعید مہدی صاحب اس وقت موجود تھے اپنا سروس کے اندر اور ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کیا 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 کچھ کیا ہے اور ان کو پتا تھا کہ ناکام ہو گیا تھا لیکن انہوں نے کرنے کیا کیونکہ پیچھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس طرح طاقت پر نہیں وہ کہتے ہیں جو کمال بات کرتے ہیں اور میں جو ارگومنٹ کرتے ہوئے سنا اس وقت تو بھٹو نے خود کروا دیا تھا فوج تو علیدہ تھی اب تو سویل بھی ہے اور فوج بھی ہے اب دیکھیں گے یہ کیسے ہوتا ہے اور وہ باسی ان کی پلٹ گئی اور یہ اس میں قاضی فائزہ صاحب جو تھے ان کا فیصلہ جو تھا خود نہ بھی ہوں لیکن اس کا فیصلہ اس جرم کا شریف ہوا جو پورے ملک کے اندر ان کو لگایا گیا اور آج وہ سارے کے سارے ریٹرننگ آفتر جو ہیں رات کو جو دعا مانگ سکتے ہیں کہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں جو ہمارے پر آنے والا ہے جو کسی نے خرات کی دیکھ دینی اور سب سے بڑا خرات کی دیکھ دینے والی جو ہے وہ حالت اس وقت سکندر سلطان راجہ صاحب کی ہے کیونکہ اس وقت قربانی کا بکرا جو ہے وہ ایکزیکٹلی میں آپ کو بتاؤں وہی بن رہا ہے اسی لیے جب سپریم کورٹ نے کہا کہ انہوں نے ہماری سیسلے کو انٹرپریٹ نہیں کیا تو اپنے دوستوں بیساتھی بیرکریٹ میں نے کہا کیسے انٹرپریٹ نہیں کیا قاضی فائزہ تو چاہتے ہی یہی تھے اور پھر اس کے بس کے اندر لکھ بھی دیا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تاریخ ہے نون ڈیگ کی خاص طور پر یہ تاریخ ہے کہ اپنے ان سارے کے سارے لوگوں کو کہ جو لوگ ان کے لیے احسان کرتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں گندگی کا کام کرتے ہیں ان کے لیے اس لوگوں کو مارتے ہیں ان کو کھروں سے اٹھاتے ہیں یہ نمیشہ ان کے ساتھ انہوں نے دھوک کار پر آٹکی اور وہ روتے چیخ پر آپ کو نظر آتے ہیں آج بھی نظر آتے ہیں میں لمبی تصریر میں جانا نہیں چاہتا لیکن یہ صرف ایک نوٹفکیشن نہیں اب ہوگا یہ کہ انہوں نے اکتالیس کے لیے وہاں پر کہہ دیا ہوا ہے اب ایک ہچ تو ختم ہو گئی کہ اگلے اکتالیس کے بارے میں جب سپریم کورٹ کہے گی کہ یہ آپ نے میسنٹرپٹ کیا ایسے کیا ہے تو اس کے بعد وہ فوری توہر پر نوٹفائی ہو جائیں گی اس کے بعد اگر ایسا جو ان کا کیس چلتا رہے گا وہ جو ریزرڈ سیڈز ہے لیکن اس ساری فضاء کے اندر جہاں تک عالمی صورتحال کیا چل رہی ہے اور ہو کیا رہا ہے عمران خان کے تمام مقدمات ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے تاش کے پتے کی طرح بکھرتے گئے یہی وجہ ہے کہ جب عدالتیں ان کے بارے میں انہوں نے فیصلے کرنے شروع کیے تو جب ان کے مقدمات سامنے آئے تو مزاک اڑا اسی لیے عمران خان کے جتنے مقدمے تھے خواہ وہ توشہ خانہ کا تھا خواہ ان کا وہ جو اس کا دوسرا کیس تھا عدد کا کیس تھا یا ان کا وہ تیسرا کیس جو اس کا تھا سارے کے سارے جیل کے اندر اور جیل کے اندر بھی ہوتا یہ تھا کہ بھاریاں لگی ہوئی تھی تین گھنٹے کے لیے ایک جج سب گئے پھر چار گھنٹے کے لیے دوسرے جج گئے چار گھنٹے کے لیے رات بارہ بارہ بجٹا کر عمران خان سامنے وہی بیٹھ رہتے تھے اور سخت سردی کے عالم کے اندر وہ مقلا بتاتے ہیں کہ خوفناک سردی تھی جس کے اندر وہ سارے مقدمات چلتے تھے اور بارہ گھنٹے تک وہ بیٹھے بیٹھے لیکن بارہ وقت گزر گیا لیکن آج جو کچھ ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہے یہ شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی پروسیکیوٹر جنرل کا اتنا مذاق نے اڑایا ہو گیا ہوگا جو پیانیاں بنایا گیا ہم اٹھائیس مئی والے تم نوئے مئی والے اور عمران خان کہتا تھا کہ جس دن یہ معاملہ کھلے گا عدالت کے سامنے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا پھر یہ ایسے بھاگیں گے نو مئی کے نام سے کہ نو مئی کا نام کوئی نہیں لے گا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج جب عدالت کے اندر انہوں نے جب دو ججھ تھے جنہوں نے ان کو ایک تو تارک سلیم شیخ اور پننو صاحب جو تھے انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ ریمانڈ جو ہے اسے لے لیا اب پہلے بات کو آپ کو ریمانڈ کے بارے پتہ ہوں ریمانڈ بنیادی طور پر کپی بھی کسی شخص کو اس کے سامنے ایکزیمن کیے بغیر نہیں دیا جا سکتا پولیس کے پاس چوبیس کھنٹے ہوتے ہیں جو تم نے تفتیش کرنی ہے کر لو پکڑ کے چوبیس کھنٹے کھنٹے اس نے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا مجسٹریٹ اس کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا میڈیکل اگزیمنیشن کرنا ہے اس کا میڈیکل اگزیمنیشن کرنا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس پر تشدد ہوئے ہیں پھر اس کو میڈیکل اگزیمنیشن کر کے اس کو ایک بہتر حالت کے اندر کے حوالے کرتا ہے اور پھر پولیس ایک پورے کا پورا جو ہے وہ جا کے سامنے پیش کرتی ہے کہ جناب ہم اس سے یہ بنامت کرانا چاہتے ہیں اس سے یہ کروانا چاہتے ہیں اس سے یہ کروانا چاہتے ہیں پوری کی پوری لسٹ ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھاگ جانے کا خطرہ ہے اس کے یہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا تمہارا اس کے اوپر رہے جیسٹریٹ جو ہے وہ ایک دو تین چار میکسیم چودہ دن کا ریمانٹ جو ہے ہوتا ہے وہ دیا جائے ہم دیتے رہے ہیں میکسیم کوشش ہوتی ہے کہ ایک دن سے دو دن سے زیادہ ریمانٹ نہ دیا جائے کیونکہ پولیس اس ریمانٹ کا نا جائز وائدہ اٹھاتی ہے انہوں نے ہوا یہ کہ انہوں نے نو مئی کو کیس سیجیسٹر کی آپ اندازہ کریں کہ پولیس کہتی ہے میں آپ کو مددار آج واقعات چناتا ہوں یہ پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں عدلیہ کی تاریخ میں شاید کسی شخص کا کسی مقدمہ کا اتنا اتنا مذہ کا خیص صورتی اللہ بنی ہو اتنا تمسکر نہ اڑو جس کے حساب ہیں یہ جب انہوں کے بات پیش ہی ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اس سارے معاملے کے اندر آپ نے جب یہ نو مئی میں ہوا تھا تو عمران خان صاحب اس وقت اگستہ تک باہر تھے آپ ان کو پکڑ لیتے آپ ان کا ریمان لے لیتے یا چلو ٹھیک ہے حالات نیسے نہیں تھے جب وہ جیل میں تھے تو آپ اس وقت گفتاری ڈال لیتے نہیں وہ پہلے جب تفتیش ہوتی ہے ایک ایک بندے سے تفتیش کرنی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کرنا جو بہانے ہوتا سکتے تھے لیکن اصل بہانہ جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اصل میں عمران خان صاحب جو ہے ان کے خلاف ایک مقدمہ چلانے جو انہوں نے کہا کہ کس چیز پر مقدمہ چلانے ہیں آپ اندازہ کریں کہ اسی ہائی کورٹ میں کھڑے ہوئے جہالت کا ہے ہم نے سیکشن ون ٹونٹی ون کے تحت مقدمہ چلانے ہیں یہ سیکشن ون ٹونٹی ون پاکستان کی پینل کورٹ میں یہ انگریز ڈال گیا تھا بغاوت کا اور اس کو ہائی کورٹ گزشتہ سال اس سے نکال چکی ہوئی ہے یہ قانون وجود میں نہیں رکھتا یہ ہے کہ ویجنگ اور اٹیمٹنگ وار اور بیٹنگ اور ویجنگ وار اگست پاکستان جو بھی پاکستان کے خلاف جو ہے جنگ کا اعلان کرتا ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے عمران خان نہ ہوگا کل بوشن زیادہ ہوگیا جس نے اس کے جنگ کا اعلان کیا انہوں نے کہا دے جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ پیمبرہ کی یہ ٹویٹس ہیں اور اس میں عمران خان نے بات نے کی اس سے زیادہ تو ججوں کے خلاف بات کل باتیں ہو رہی آپ کیا بات کریں اس نے کہا کہ یہ جو اہم ترین بات اس کے بعد انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انتظار کیا کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں اور پھر آپ انہوں پر گستاری ڈالے کیونکہ جو آپ نے ایک ریوالونگ چیئر لگا ریوالونگ دور بنایا ہوا ہے کہ یہاں سے ڈالو اور پس پس وہاں سے دوبارہ پکڑ لو اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے بارہ کیسز کے اندر جن میں انہوں نے کہا کہ ایک میں تم نے دو سو پنچتالیس دن اور دوسرے کے اندر ایک سو کچھ دن جو ہے یہ تم نے ان کا انتظار کیا اور آپ نے اس کا ان کا مقدمہ جاں وہ نہیں چاہا تو فورٹی فائیو ڈیز ایک کا اور اس کے یہ ہے اصل معاملہ جس میں ایک کیس ہے دوسرا کیس ہے وہ آج اسلام آئی کورٹ کے اندر انہوں نے اس کا وہاں چودری والا کیس اچھا یہ بھی زبردست کیس ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کنٹیمٹ توہین الیکشن کمیشن کمال ہے ایک کوسائی جوڈیشل امران خان صاحب جیل میں تھے وہاں الیکشن کمیشن الیکشن چھوڑ کے وہاں گیا وہاں جا کے پوری کی پوری انہوں نے سیج سے جائی سیج سے جانے کے بعد وہاں جا کے فواد چودری کو بلایا آج انہوں نے جو سممن صاحبہ جو ہے انہوں نے آج اس کو کہا کہ یہ تم مکمل طور پر تمہارا اختیار ہی نہیں بنتا تم گئے کیا کرنے ادالت وہاں تھے الیکشن کمیشن وہاں سے گاڑیاں لے کے وہاں اڈیالہ جیل کس کے لئے کے لئے گے تو پاکستان کے اندر جب یہ تاریخ لکھی جائے گی تو ایسا لگے گا کہ یہ پاکستان کے اندر اس سارے ایک ڈیٹھ سال کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ یہ کس نے کروایا یہ بہت بڑی چیز ہے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن نے وہاں بھیجاتے ہیں الیکشن کمیشن کو جو ہے یہ کنٹیمٹ کی نوٹس الیکشن کمیشن دینے کے لئے گاڑا قاضی فائد عیسا صاحب کا جو دو فیصلے ہیں ایک فیصلہ آروس کو لگانے کا وہ بھی بیروکریسی میں سے ایک راجز سے خود کیا تھا یا پھر بلہ چھننے کا فیصلہ یہ خود کیا تھا یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو پاکستان کی تاریخ کے اندر جب کھلیں گر کھول چکی ہوئی ہیں یہ وہ سچ ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے لیکن پاکستان کی جو اس وقت حکومت ہے یا پاکستان کی جو اس وقت وہ لوگ ہیں دار بیٹھے ہوئے وہ اس سچ کو نہ سننا چاہتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کو بولے اور کسی کو سنائے لیکن یہ سچ تو سچ ہے یہ تو تشتز بام آ چکا ہوئے اور یہ سچ وہ ہے جس نے آٹھ فروری میں حوام کو کھڑے ہونے کا موقع دیا اب اس کے اندر ایک تو یہ کیس وہاں چلا ہے اب عمران خان کے خلاف کوئی ایسا کیس نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ ان کو ملٹی کورٹ کے اندر لے جائے جائے اور اس کے اندر ان کو ٹریک کیا جائے اس کے پر چونکہ فائز صاحب اس پر بیٹے ہوئے ہیں اور وہ اسی لگنے نہیں دے رہے اس کے لئے انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کیا لیکن میں یہاں پر اس سارے سینیریو کے اندر آج جو کچھ عدالتوں کے اندر ہوا جس طرح ان پروسیگوٹ جنرلز کا اور باقی سارے لوگ کا تمسکر لڑا اور جس طرح جس تاش کی پتے کی طرح ایک ایک کر کے جو ہے یہ کیس میں اب بکھرتے چلے جا رہے ہیں اور صرف اس وقت آخر میں سپریم کورٹ کی وہ جگہ آگئی ہے جس سپریم کورٹ میں ٹیریان کیس بھی پہنچ گیا ہے جس سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس بھی پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں اور بھی کیس پہنچ جائیں گے ملٹی کورٹ کا ایک پہنچ گیا اور قاضی فائز اس سارے 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 جو ہے اس رو جو ہے اس کے مخالف کھڑے ہیں اور اپنے طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ کے چیس پسٹس کی حصے سے وہ اکیلے عوام کیس رو کا بدل سکتے ہیں ایسا ہوتا نہیں پاکستان کی جوڈیشری نے اس وقت جو علم اٹھایا ہے یہ علم بڑا کمال کا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے باہر پاکستان کے حوالے سے لا تعداد باتیں ہو رہی ہیں اور ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا اس لئے ضروری ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کو کس راستے پر ڈالنے کی کوش کی جاری ہے وہ بڑا خوفناک ہے اور اس میں ہوگا یہ کہ پاکستان کے وہ لوگ جو مقتدرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید یہ سمجھیں گے کہ ہم کچھ عرصے تک پاکستان کی اس ساری کی ساری جو انٹرنیشنل سینیریو ہے اس انٹرنیشنل سینیریو کے اندر ہم شاید مزید کچھ لمحے رکھ جائیں پاکستان کو دس کروڑ دس لاکھ ڈالر کی امداد کی جو ہے ڈالناللو صاحب نے ان کو رویس کی ہے کہ دے اور یہ تقیبا کوئی ایک عرب ڈالر ہے جو پورے اس پورے خطے کے ممالک کو دیا جائے گے اور اس کے اندر ریکویس کی ہے کانگرس اس کی ایک یہ جو بی بی سی کی ریپورٹ اس کے اندر جو انہوں نے دی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ڈالناللو نے اجلاس کو بتایا کہ جنوبی وسیع اشیاء خطے کے لیے مجموعی طور پر ایک ایچاریہ ایک عرب ڈالر کی امداد کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ خطے میں یہ بہت غور کے بارے ہیں چین کے بڑھتے ہوئے اثر اور صورت کا مقابلہ کیا جا سکے روس اور چین کی جانب سے غلط معلومات کے پھیلاؤں کو رکا جائے اور امریکی سلامتی کے لیے خطرہ بنے والے شدد پسندگروں کو کمدور بنایا جائے یہ پاکستان کو دو چیزوں کے لیے امداد مل رہی ہے ایک تو وارن ٹیرر کے ساتھ سے امداد مل رہی ہے کہ آپ لڑیں ٹھیک ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ داری بات ہے جب ایران کے ساتھ لڑائی ہوگی افوانستان کے ساتھ لڑائی ہوگی تو چین کا جی پورا علاقہ ڈسکرر ہوگا دوسرا میڈیا والے اللہ اکبر جی اس کو دو اس کو دو جی جیسے پٹاس ملین ڈالر جو تھے اوپاما نے سینکشن کیے تھے وہ ملے تھے یہ جو رونیاں ہیں بٹنا چلوں گے اور پھر آپ دیکھئے گا کہ کیسے چابی کے کلونے جو ہیں وہ بولیں گے کوئی اس طرح سے کوئی اس طرح سے اور ان کا سب سے بڑا حدف جو ہے بات ہے عمران خان ہوگا لیکن عمران خان کو حدف بنانا اب مشکل ہو گیا ہے پاک امریکن اسٹیبلکمنٹ کے لیے یہ جو ایک اشارہ ایک عرب ڈالر ہے یہ پیش ہونے ہیں اس کانگرس کے اندر جس کانگرس نے تین سو پیسٹھ ووٹوں کے ساتھ عمران خان جو ہے ان کے اور پاکستان کے الیکشن کے پندر سنجیدہ سوال اٹھا دی دوسری اہم بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جو عربیٹری جو ہے اس کی ہیمانیٹس کی عربیٹری کنفائنمنٹ یعنی جان دوچ کے اپنی بغیر کسی وجہ کے کنفائنمنٹ اس کی رپورٹ آ چکی ہے ایسے کے اندر یہ امداد لینا اتنا آسان نہیں ہوگا جبکہ اس وقت جو بائیڈن اس کے بارے میں لیم ڈک ہو چکا ہوا ہے اور ٹرمپ کے آتے ہوئے تو اس شاید امداد کا بلی واپس لے لیا جائے اور اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان امران خان خلاف کیسز جلا رہا ہے اور امران خان جو ہے یہ میرے سانے ڈیلی ٹیلی گراف کے خبر ہے امران خان جو ہے اور یہ پاکستان کی خبر نہیں ہے ڈیلی ٹیلی گراف کی خبر ہے کہ امران خان اکسورڈ یونیورسٹی وہ یونیورسٹی مجھے وہ اس کا ناول ہارڈی کا یاد آتا ہے آج بھی وہ اس میں ایک بچہ ہوتا ہے اور وہ پالش کر رہا ہوتا ہے جوتے پالش کر رہا ہوتا ہے اور اسے دور سے اکسورڈ کی لائٹس نظر آتی ہیں ایک ایسا انسٹیٹوشن جو کہ جب سین ریور سے وہ بہت بڑے ادارے جو تھے لوگ تھے جو پڑھاتے تھے پروفیسرز تھے اور انگلینڈ سے لوگ ان کو پڑھا کرتے تھے جب وار آف روز شروع ہوئی ان کو نکالا تو انہیں لندن سے بہت دور ایک چھوٹی سے جگہ اکسورڈ جیسے اس کے اندر اپنا جیسا ہے وہ کر لیا جو اپنا جگہ بنا لی چھوٹی سے اور پھر اس کے بعد بجیورسٹیٹو امران خان اس بے شمار وہاں سے پڑھ کے نکلے ہوں گے آپ اندازہ کریں اور پھر اس میں ایک دو ایک سری سمیں ہے اور ایک اور بہت بھی ہیں اس کے اندر جو ہیں اس میں کر رہے ہیں بورس جانسن بھی ہیں اس کے اندر جو کہ لیکن یہ چھوٹی بات ہے کہ اکسورڈ جنورسٹی جو ہے وہ امران خان کے لیے یہ ازاز بناتی ہے کہ ان کے ان چند لوگوں میں سے آتے ہیں کہ جو جن کو وہ بحیثیت اپنے گریجوئٹ کے عزت دے سکتے ہیں اس سارے سینریو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ تیریان کیس آپ یہ عدت ایسا گندا غلیف کیس جو آپ کے موں کے اوپر جہنم کی کلک بھی ملے میں آج میں بتاتا ہوں کہ جس جس شخص نے تیریان کے اس کے اس کے کیس کے اندر عدت کیس کے اندر امران خان کے خلاف یہ بات کیا ہے اس نے امران خان کا نہیں اللہ اس کے رسول کے بنیادی بتائے گی شریع اصولوں کا تمس کر اڑھانا کی کچھ کی ہے اور جب اللہ کہتا ہے کہ جس سے تمس کر اڑ گیا اللہ ان کا مزاک اڑاتا ہے ان کو اپنے حصے میں گم کر دیتا ہے وہ اپنی میڈیا آسلز میں بند ہوتے ہیں اپنی اسٹیبلیشن میں بند ہوتے ہیں پھر ان پر تواہی کا وقت آ جاتا ہے وقت آ گیا ہوا ہے یہ یہ وہ تبدیلی کی ہوا نہیں ہے یہ بنیائی طور پر وہ وقت قریب آیا ہے جب تخت گرائے جائیں گے اور تاج اچھالے جائیں والی بات ہے اب یہ سکندر سلطان راجہ ہو یا وہ سارے کے سارے ریٹرننگ آفیسر جو اس وقت بنائے گئے تھے جنہوں نے فارم فورٹی فائیو کے جگہ فارم فورٹی زیون بنائے یہ کٹہرے میں آنے والے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ داندری جو ہے یہ ایمین ایز ایم پی ایز نے نہیں کی جو پہلے کرتے ہوتے تھے یہ داندری الیکشن کمیشنل اور الیکشن کمیشن اور اس کے نامزد کرتا ان لوگوں نے کی ہے اور رہی بات جو دشری کی تو جو عزت سنبھال کے گیا اسی کی عزت ہے جو نہیں گیا وہ جسٹس منیر ہو جسٹس انوار الحق ہو یا شاہد حسن خان ہو جو کوئی بھی ہو جس نے بھی عمریت کا ساتھ دیا اور جس نے بھی عوام کے خلاف بات کی اس کی اولادوں کو بھی اس بات کا شرف حاصل نہیں ہو سکا کہ وہ اپنے باپ دادا کا نام عزت سے فخر سے اور توقیر سے دے گئے وقت قریب ہے میں صرف اس موقع پر مسکراتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں بادشاہت صرف اسی کی ہے باقی سب بتانے آزری واقر دامان کلاہ موسیقی